بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام آج ہم آپ کو ہربل گولڈن شباب کامل جو کیفصل ہیں وہ دکھا رہے ہیں الحمدللہ یہ دیسی کیفصل ہیں یہ دیسی کیفصل ہیں ان افراد کے لیے جو کہتے ہیں کہ ان کی ٹیمہ کا مسئلہ ہے نفس میں سختی نہیں بنتی نفس ڈیلا پڑ جاتا ہے جہاں نفس میں تراؤ برقرار نہیں رہتا وہ بھائی افراد جو نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ ناظرین اکرام اس نسخہ کے استعمال سے ٹیمہ بھی بڑے گی اور نفس میں سختی برقرار رہے گی اور کسی قسم کا اس کا نقصان نہیں ہے اس نسخہ کے استعمال سے آپ مستقل بھی فیدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ایسے بھائی افراد ماردہ ذرات جو کہتے ہیں کہ وقتی ٹیمہ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی جو مفید جن کے وقتی ٹیمہ کے لیے بھی آپ اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو نسخہ ہے میں سارا آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ اس ویڈیو میں نسخہ بھی لکھواؤں گا آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں کمال کا نسخہ ہے اور بہت اچھا رزر دیتا ہے یہ آپ کو مجوز نہیں کرے گا یعنی کہ اس کے استعمال سے انشاءاللہ مواشر ٹائمہ میں بے حد اضافہ ہوتا ہے نفس کا ڈیلہ پاند بھی ختم ہوتا ہے نفس میں خوب تناؤ اور جوش پیدا ہو کر جن کے نفس میں سختی پیدا ہو جاتی ہے جو بھائی اضافہ کہتا ہے کہ ہم عورت کو دیکھتے ساری فارغ ہو جاتے ہیں جیسے ہم بھی اس طرح کرنے لگتے ہیں نفس ڈیلہ پڑ جاتے ہیں وہ بھائی افراد میرے کہنے پر یہ نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ ناظر کرم اس نسخہ کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا رزر ملے گا وہ بھی بغیر کیسی نقصان کے اس نسخہ کو شگر والے مریضی بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے شادی شدہ جو بھی مردہ کسی بھی عمر کا وہ اس کو استعمال کر لیں اس طریقے کہ ہم پیکنگ بنا کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیں سادہ لوکل پیکنگ ہوتی ہے سولہ کی افصول ہم پیک کر کے دیتے ہیں طریقہ استعمال ساتھ لکھ کر دیتے ہیں کہ کیسے کھانے ہیں یعنی کہ ٹوٹل اس کی جو قیمت ہے چودہ سر بیسر کی ٹوٹل قیمت ہے جو ہم تیار کر کے دیتے ہیں آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں نسخہ میں آپ کو لکھوا دوں گا انشاءاللہ نسخہ آپ خود بھی بنا کر استعمال کریں اور فیدہ اٹھائیں جانگے جو بھائی افراد مہنگی مہنگی عدویات استعمال نہیں کر سکتے مہنگے نسخے نہیں استعمال کر سکتے وہ میرے کہنے پر یہ نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین کروں آپ کو بہت اچھا رزلڈ ملے گا وہ بھی بغیر کسی نقصان کے چلے تو ناظرین آپ کو میں نسخہ لکھوا دیتا ہوں کیونکہ جو ہے شباب کامل کے افصول فوری اثر دکھاتے اور فوری ازرڑ دیتے ہیں جو آپ اس کا کھانے کا جو طریقہ جی ہے کہ ناظرین کریں آپ نے ہم بیسٹری سے ایک گھنٹہ پہلے اور کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد آپ نے ایک افصول کھا لینا ہے ایک گلاس نیم کرنے دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ تازہ پانی کے ساتھ کھا لیں لیکن کوشش کریں کہ دودھ زیادہ استعمال کر لیں دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں اگر آپ وقتی ٹیمہ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں مستقر ٹیمہ کے لیے آپ روزانہ ایک افصول کھا لے رات کو دودھ کے ساتھ انشاءاللہ جو مستقر ٹیمہ بھی بڑا دیتا ہے ان کے جو بھائی حضرات ٹیمہ کے لیے پریشان ہے ان کے لیے بہت زبدست نسخہ ہے نسخہ جو ہے ناظرین کرنا وہ نسخہ بھی آپ نوٹ کر لیں جواتری پچیس ماشا اکر کرا آپ نے خالص لینا ہے اور ایک نمبر لینا ہے پچیس ماشا جڑ پان جو بھی آپ نے لینی ہے پچیس ماشا اجوین خراسانی جو بھی آپ نے پچیس ماشا لینی ہے تخم دطورہ سیاہ جو بھی پچیس ماشا لاؤں کالادار جانے کے لاؤں گا آپ نے لینی ہے ٹوپی والی لاؤں گی لینی ہے پچیس ماشا اور اس میں آپ ناظرین کو اجتہ ازراکی خود تیار شدہ ڈالنا ہے جاکہ اچھے حکیم کا تیار شدہ لے لیں تو وہ آپ نے ناظرین کرنا اس میں ڈالنا ہے پچیس ماشا کلونجی آپ نے صاحب ستری ڈالنا ہے پچیس ماشا دارچینی پچیس ماشا بکرا جس کو گوگڑو بولتے ہیں وہ آپ نے ڈالنا ہے پچیس ماشا لیسن کا پودر خوشک لیسن کر کے اس کا پودر کر لیں وہ آپ نے ڈالنا ہے پچیس ماشا سونڈ پچیس ماشا مغز جوزبوہ پچیس ماشا سالہ جیت آپ نے خالص ڈالنی ہے اور ایک نمبر ڈالنی ہے وہ ڈالنی ہے دس ماشا تکھم اسپند وہ آپ نے ڈالنے ہیں ناظرین کرام پچیس ماشا خوراتین پچیس ماشا اور آپ نے اس میں شنگرف خود تیار کردار ڈالنے تو بہتر ہے بہت زبردست جانے کے جاکہ اسے اچھے حکیم کا تیار شدہ لے لیں وہ آپ اس میں ڈالنے سولہ ماشا زافران خالص ڈالنا ہے اور ایک نمبر ڈالنا ہے زافران خالص اور ایک نمبر ڈالنے زافران ناظرین کرام آپ اس میں ایک طولہ سے لے کر پندرہ گرام تک اس میں ڈال سکتے ہیں یعنی کہ جتنا آپ زافران اس میں ڈالنے بہت زیادہ چھلزڑ دیتا ہے تیز بات اس میں آپ نے ڈالنی ہے پندرہ گرام مگا جس کو فل فل دراز بولتے ہیں یہ آپ نے ڈالنی ہے پندرہ گرام اور سچے جو مطی ہیں مروارید اس کا آپ نے کشتہ اس میں ڈالنا ہے یعنی کہ اس کو رگڑائی کر کے تیار کریں مارکیٹ کا نہیں لینا وہ ناظرین کرام آپ نے ڈالنا ہے اس میں دو رہی معاشرہ سے لے کر ایک طولہ تک اس میں ڈال سکتے ہیں اس کا بھی مسئلہ نہیں زیادہ جد بھی ڈال سکتے ہیں کشتہ صدف کو تیار کردہ یہ آپ نے ڈالنا ہے عاملہ میں تیار کردہ لینا ہے یا کسی اچھے حقیم سے تیار شدہ لے لیں جو عاملہ میں تیار کرتا ہو وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک طولہ کشتہ صدف اور اس میں آپ نے ناظرین کرام آپ کو چاہیے تین کلو پیاز کا پانی اور ایک کلو ادرک کا پانی اور پان کے پتوں کا پانی بھی آپ اس میں شامل کر لیں تو بہت ہی اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا پان کے پتوں کا پانی آپ کم از کم اگر اس میں آپ کو زیادہ بھی ڈالے کوئی نقصان نہیں پھر بھی آپ اس میں پیجاس گرام تک ڈال کے رگڑائی کر لیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا کرنا کچھ ناظرین کرام آپ نے اس میں ساری جو چیزیں ہیں ان کو پودر کر لیں زافران کو آپ نے اچھا ریزلٹ ملے گا پودر کر لیں جن کے باریک پیس لیں جو تیار شدہ پودر ہوگا اس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا سا جو پانی ہے پیاز کا پانی ہے ادرک کا پانی اور پان کے پتوں کا پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس کو رگڑائی کرتے رہنے جب سارا پانی جذب ہو جائے تو پھر آپ نے اس سارے تیار شدہ جو پودر ہے جن کے اس کو خوشک کر لیں دوب میں خوشک کرنے کے بعد پھر باریک پیس کے اس کو آپ نے ہزار میلی گرام کے خالی کیفصل اس طریقے کے بال لینے ہیں خالی کیفصل بھی آپ کو دیسی دوا کھانا سے مل جائیں گے یہ دیکھ لیں ناظرین کرام اس طریقے کا یہ تیار شدہ پودر آپ کا تیار ہوگا جن کے جب آپ تیار کر لیں گے اس طریقے کا کلر بنے گا یہ آپ دیکھ لیں کلر یہ بہت زبدہ سے ٹیمگ والے کیفصل ہیں جو بھائی حضرات بھکتی فیدے کے لئے استعمال کرنے چاہتے ہیں بھکتی فیدے کے لئے استعمال کریں جو مستقل فیدے کے لئے کرنا چاہتے ہیں مستقل فیدے کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت زبدہ سے رزل دیتا ہے صرف آپ نے اچھی چیزیں لینی صاف شتری لینی اگر آپ حکمت کو سمجھتے ہیں اگر آپ کو حکمت کا نہیں پتا جڑی پوٹی کو نہیں شنا کرتے ہیں پھر آپ کسی اچھے حکیم کے زیرے نگرانی یہ نسخہ تیار کریں انشاءاللہ پھر دیکھے گا کہ آپ کو کمال کا رزل دے گا اور غزب کی سختی پیدا کرتا ہے ٹیمگ بڑھاتا ہے کیونکہ ٹیمگ نہ ہوئی کی وجہ سے گریلوں ناچاکین شروع ہو جاتی ہیں پھر بڑی ٹینشنیں بانتی ہیں شکریہ تو ناظرین کرام جو بھائی حضرات یہ تیار شدہ نسخہ ہم سے مگوانا چاہتے ہیں مکمل رازداری کے ساتھ اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں جو نبن نظر آرے ہیں ان پر رابطہ کیجئے گا یا پیج ان بوکس میسیج کیجئے گا آپ گھر بیٹھے بھی جئے تیار شدہ نسخہ ہم سے مگوانا سکتے ہیں ہم سولہ کیپسول کی پیکنگ دیتے ہیں چودہ سور بس کی ٹوٹل کیمت ہوتی ہے زیادہ مقدار میں بھی آپ مگوانا سکتے ہیں تو شکریہ ناظرین کرام دعاوں میں یاد رکھیا ایک ایفصال آپ نے اس میں طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دی جیسے کھانا ہے اور غلط کاریے سے پچھنا ہے توبہ استغفار کا نئے غلط مقاصد کے لیے یہ نسخہ استعمال ہرگز نہ کیجئے گا آپ اپنے گناہ کے خود زنبے دار ہوں گے صرف ان افراد کے لیے نسخہ ہے جو شادی شدہ ہے جن کو تیمہ کے مسائل ہیں یعنی کہ آپ نے نیک مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں غلط کام کے لیے ہرگز نہ استعمال کیجئے گا اور شکریہ تو ناظرین کرام دعاوں میں یاد رکھی گا اگر ویڈی اچھی لگتا ہے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا فی امان اللہ السلام علیکم سلام علیکم